بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے بہت سے بچوں کے بار بار کومنٹس اور محجز آ رہے تھے کہ سار جو اردو کا بورڈ کا پیپر ہے اس کو اٹیمٹ کرنے کا طریقہ بتا دیں اور جو بورڈ میں پیپر میں ایسے یعنی کہ مضمون لکھنا ہوتا ہے اس کی کتنی لیندھ ہونی چاہیے اس میں کوٹیشن لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے تو آج میں آپ کے ساتھ جو بورڈ کا مکمل پیپر ہے 2018 کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مکمل پیپر کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو بھی آپ نے کوئیسٹن کرنا ہے بورڈ کے پیپر میں اس کے لیے آپ نے کتنا ٹائم دینا یعنی کہ ہر سوال کو آپ نے کتنا وقت کے اندر کرنا ہے کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ مکمل ٹائم کے اندر اندر کور ہو جائے یہ جو ٹینتھ کلاس اردو کا پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ لاہور بورڈ 2018 کا اردو کا مکمل پیپر ہے پہلے گروپ کا جو کہ ایک این ایم جی اکیڈمی نوید مجید اکیڈمی کے ایک سٹوڈر نے مکمل طور پر اٹیمٹ کیا ہوا ہے اور اس ساری ویڈیو کا جو کریڈٹ ہے وہ بھی نوید مجید اکیڈمی کو جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں سے رکیسٹ ہے ایک دفعہ دلوشری پارک کے کومینڈ میں دن لکھ لیے گا انشاءالتالہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لیں گے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے اردو کے پیپر میں پورے سیونٹی فائف اور سیونٹی مائی مارکس کیسے آتے ہیں اور پیپر کو ٹائم کے اندر اٹیمٹ کیسے کرنا ہے اور ہر سوال جو ایسے ہے خلاصہ ہے اشار کی تشریح ہے سوال جواب ہے ان کی جو کوئیسٹن کی لیندھ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے اور کتنے پیجز کی ہونی چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو جو سبجیکٹی پیپر ہوتا ہے جو سوال نمبر دو جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حصہ نظم کے جو اشار کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے اس میں ٹوٹل جو حصہ نظم کے اشار چار ہوتے ہیں چار میں سے آپ نے اپنی مرضی سے تین اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور جو حصہ نظم کے اشار کی تشریح ہے اس کو آپ نے میکسیمم جو ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر کور کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو حصہ نظم کے اشار ہوتے ہیں تین آپ نے جو کرنے ہوتے ہیں اس کو آپ نے میکسیمم جو ہے پندرہ منٹ کے اندر اندر یہ سارے جو اشار ہیں ان کو کور کرنا ہوتا ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹائم بتاؤں گا کہ آپ نے جو بھی سوال ہے اس کو کتنے ٹائم کے اندر کرنا ہے کہ آپ کا پیولا جو پیپر ہے وہ ٹائم میں کنورٹ ہو جائے اس میں سب سے پہلا جو اس کی شیئر آپ نے اسی طرح لکھنا ہے اگر آپ یہ شیئر لکھے دیں تو بھی ٹھیک ہے اس کا پہلا جو مثلہ لکھے آگے اس کے آگے ایسے نکتے لگا دیں تاکہ جو چیکر ہے اس کو پتا چل جائے کہ آپ کون سا شیئر کر رہے ہیں اس کے لئے چیکر میں سانی ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے پیپر میں ٹائم کم ہوتا ہے اگر آپ پورا شیئر نام بھی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جیسے شیئر لکھا ہے اس کے بعد آپ نے حوالہ شیئر لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ نظم کا نام کیا ہے اور شیئر کا نام کیا ہے یہ دونوں چیزیں تو لازمی ہوتی ہے ماخذ لکھ لیں تو ٹھیک ہے نام بھی لکھے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو مفہوم ہے صرف ایک لائن میں چھوٹا سا لکھ دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو چیکر ہے اس کے اوپر بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے اور اس کے در جو لفظ آیتیں جس کو تھوڑا سا ہائلٹ کر دیں بولڈ کر دیا کریں جیسے کوئی شیئر کا نام آجیا یا کوئی نظم کا نام آگیا اس کو آپ نے تھوڑا سا بولڈ کر دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیکر ہے اس کے اوپر بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے اور وہ شیئر میں جو پورے نمبر دیتا ہے اس کے بعد آپ نے آگے اس کی مفہوم کے بعد تشریح کرنی ہے جو جس شیئر کی آپ نے تشریح لکھنی ہے اس کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے بولڈ کر دینا ہے جو جو لفظ بولڈ ہو رہے ہیں اور شیئر کے اندر کوشش کرنے کہ جب بھی آپ نے نظم یا غزل کے اشار کی تشریح کرنی ہے اس کے اندر کم از کم آپ نے ایک یا دو شیئر لازمی ایڈ کرنے اسی نظم یا غزل کے ریلیٹر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو شیئر کی لیندھ جو ہے تشریح کی وہ کافی لمبی ہوئی تھی ہے اور اس میں آپ کو جی چانسی پورے دو نمبر ملنے کے وہ بہت زیادہ ہوئی تھی ہیں ابھی دیکھیں یہ ایک ہی شیئر کے یہ ساری تشریح ہے ایک ہی شیئر کی چال رہی ہے یہاں تک یہ ساری ایک ہی شیئر کی تشریح ہے جیسے ہی شیئر ختم ہو اس کے نیچے بھی ایک آپ شیئر اگر ایڈ کر دیں تو بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے اور اس سے انشال آپ کو جو پورے دو نمبر ہے وہ لازمی ملیں گے اور کم از کم آپ نے کوشش کرنی ہے ایک سے جو ڈیڑھ پیج ہے اس کی آپ نے تشریح کو کرنا ہے پھر ہی آپ کو اس کے دو نمبر ملے گے اسی نظم کا آگے دوسرا شیئر دیئے ہوئے یہاں پہ شیئر لکھا ہے بلکل ویسے طریقہ کا حوالہ شیئر نظم کا نام شائر کا نام ماخذ لکھے لیں تو ٹھیک ہے نام بھی لکھے کوئی بات نہیں ایک آدھی لائن کا مفہوم لکھنے مفہوم کے بعد اس کی تشریح ہے آپ نے وہ شروع کرنی ہے اس کے اندر کوئی ایسے لورز آجائے جیسے شائر کا نام آگے یا کوئی ایسا اسم مارفہ آجائے تو اس کو اپنے مارکل کے ساتھ بول کر دینا اس سے بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے جب آپ نے شیئر کی تشریح کر رہی ہوتے ہونا ہے تو اس کے اندر کوشش کریں کہ ایک آدھا جو شیئر ہے وہ لازمی ایڈ کرنے شیئر ایڈ کرنے سے کافی اچھا امپریشن پڑتا ہے اب یہ بھی دیکھ لیں کم ات کم ایک پیج کے اس نے شیئر کی تشریح لکھی ہے صرف دو نمبر کے لیے اور ہمارے بچے کیا کرتے ہیں شیئر لکھا ہوا ہے شیئر لکھنے ٹھیک ہے نام بھی لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شیئر لکھنے کے بعد بلکل اسی طرح حوالہ شیئر نظم کا نوان شائر کا نام ماخذ چھوٹا سا مفہوم ایک لائن کا اس کے بعد بلکل اسی طرح اپنے تشریح کرنی ہیں اس کے اندر جو نظم کا نام آجا ہے اس کو مارکل سے ہائلر کر دیں شائر کا نام آگیا کوئی بھی لفظ آگیا جو فیمس ہوتا ہے یا کوئی ڈیٹ آجائے اس کو اپنے مارکل سے بولڈ کر دینا ہے اس سے بہت ہی اچھا ایک امپریشن پڑتا ہے مارکل سے بولڈ کرنے سے اس کے بعد جیسے بولڈ کرنے کے بعد جو آپ کا شیئر مکمل ہو اس کے درمیان میں بھی ایک شیئر لکھ دے تو ٹھیک ہے لاس پہ بھی لکھ دے تو ٹھیک ہے یہ بہت ہی اچھا امپریشن پڑتا ہے دو نمبر آپ کے جو چانسیز ہیں وہ پورے مل جاتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ کا نظم والا حصہ مکمل ہوگا اس کے بعد آپ کے جو نیکس حصہ ہوتا ہے وہ حصہ غزل کے اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اس میں ٹوٹل جو اشار ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں تین میں آپ نے دو اشار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور جو غزل کے اشار کی تشریح ہے اس کو آپ نے میکسیمم جو ہے بارہ منٹس کے اندر اندر کور کرنا ہوتا ہے یعنی کہ جو نظم کے اشار کی تشریح ہے وہ پندرہ منٹ کے اندر اور جو غزل کے اشار کے دو کی تشریح آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ بارہ منٹ کے اندر بلکل اس کا بھی ترکہ ویسے ہی ہے سب سے پہلے آپ نے جس شیر کی تشریح کرنی ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اس کے بعد حوالہ شیر یعنی اس کا چھوٹا سا ایک حوالہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے کہ جو اس میں شیر کا نام ہے وہ کیا ہے ماخذ لکھ دیں چھوٹا سا مفہوم لکھ دیں اس کے بعد بلکل ویسے ہی جب آپ نے تشریح کرنی ہے شیئر کے نام کو ہائلٹ کر دینا ہے کوئی اور نام آجائے اس کو مارکل کے ساتھ بول کر دیں اور اسی طرح جب نیکس آپ اس کو ختم کریں تو اس کے لاس پہ آپ نے ایک شیئر لازمی ایڈ کرنا ہے پھر ہی آپ کو اس کے جو ہے پورے دو نوبر ملیں گے آپ اس طرح کریں کوئی کم از کم آر سے دس شیئر جو ہیں وہ گزنوں کے یاد کر لیں اور آر سے دس اشار ہے وہ نظموں کے یاد کر لیں کہ کوئی بھی نظم ہے اس کے اندر وہ اس سے ملتا جلتا جوا اور جسٹ کر دیں اس کے بعد نیکس جو شیئر ہے وہ بھی نظم کا ہی شیئر ہے ویسے بلکل سیم شیئر لکھا ہوا ہے اس کے بعد حوالہ شیئر صنفی عدب کیا ہے شیئر کا نام ماخذ کیا ہے مفہوم کیا ہے یہ جو ماخذ وغیرہ یہ سارے آپ کو جو شرح اثرمایا اردو ہے بورڈ کی گرامر کی بک ہے جو آپ کی جو بورڈ گرامر کی بک ہے اشار کی جو خلاصہ جس کو آپ کہتے ہیں شرح اثرمایا اس کے اندر یہ سارے آپ کو مل جائیں گے ماخذ مفہوم ہر چیز اس کے ساتھ بلکل ویسے آپ نے اشار کی جو ہے وہ تشریح کرنی ہے تشریح کرتے وقت لفظ کو لازمی بورڈ کیجئے گا اس سے بہت اچھے امپریشن پڑتا ہے چیکر کے اوپر اس کے نمبر کے آنے کی چانسی بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ کا جو غزل یا نظم کی شیر کی تشریح ختم ہو اس کے بعد آپ نے ایک شیر لازمی لکھنا ہے اور اس کے نیچے آپ نے ایسے ایک لائن لگا دینی ہے جیسے چیکر کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ آپ کا جو کوئیسٹن ہے وہ ختم ہو گیا یا کوئیسٹن کا جو شیر جس کے آپ تشریح کر رہے ہیں وہ ختم ہو گیا اس کے بعد جیسے آپ کے شعار کی تشریح ختم ہو اس کے بعد آپ کا حصہ جو دو میں وہ شیر ہوئے تھا جس میں آپ کا سوال نمبر تین ہوتا ہے جس کے آپ کے پاس دو پیرا گراف ہوتے ہیں ان دو پیرا گراف کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے سبا کا نام لکھنا ہوتا ہے سبا کا نوان اور مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے اور اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور یہ والا جو آپ کا سوال ہوتا ہے اس کو آپ نے میکسیمم جو ٹائم دینا ہے سولہ منٹ کا دینا ہے یعنی کہ آپ کے پاس دو پیرا گراف ہوتے ہیں ہر پیرا گراف کی جب آپ نے تشریح کرنی ہے اس کو آپ نے آٹھ منٹ کے اندر اندر کور کرنا ہے اور جو آپ کا سوال نمبر تین ہے اس کو آپ نے ٹوٹل جو ہے سولہ منٹ کے اندر اندر یہ والا سوال جو مکمل کرنا ہے بلکل اسی طرح آپ نے لکھنا ہے نصر پاڑے کی تشریح آگے علیف لکھنا ہے حوالہ ایک کتاباس یہ چھوٹا سا آپ نے لکھ دینا ہے تاکہ اس کو پتہ چل دیے کہ آپ کون سے پیرا گڑاف کی تشریح کریں جہاں سے شیڑو تا وہ لکھ رہے ہیں اندر ڈوٹی رین لگا دیں اور اینڈ والے ایک دو چار لفا لکھ رہے ہیں اس کے بعد بلکل حوالہ مطن حوالہ مطن میں دو چیزیں آتی ہوتی ہیں سبق کا انوان کیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے اور اس کے بعد جو شائر کا نام یا مسنف کا نام ہوتا ہے جس نے سبق لکھا ہے آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لکھنے کے بعد اس کے بعد جو خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں جن کے دو نمبر ہوتے ہیں اور ہر پیرا گراف میں چار الفاظ یہ ہوتے ہیں ہر جو لفظ کا معنی ہوتا ہے اس کے آدھا نمبر ہوتا ہے اور یہ چاروں جو ہوتے ہیں اس کے دو نمبر ہوتے ہیں آپ نے یہ سارے لکھنے ہوتے ہیں یہ لکھنے کے بعد اس کے ٹوٹل جو آپ کو نمبر ہوتے ہیں وہ دو ملتے ہوتے ہیں جو مصنف کا نام آپ نے لکھتا ہوتا ہے اس کا بھی آدھا نمبر ہوتا ہے سبا کا نوان ہوتا ہے اس کا بھی آدھا نمبر ہوتا ہے اور جو آپ تشریح کرتے ہیں اس کے دو نمبر ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ نے چھوٹی سی تشریح کرنی ذیبات نا زیادہ نہیں ہیں کم ات کم آدھے پیج کی کر دیں اس میں بھی اسی طرح جب آپ صبح کا نام ہے اس کو بول کر دیں شاعر کا نام آئے مصنف کا نام ہے اس کو بول کر دیں اس کو بول کر دیں اور صرف یہ اپنے آدھے پیج کے لکھنے کیونکہ سے صرف اور صرف دو نمبر ہوتے ہیں تشریخ کے باقی مصنف کا نام اور صبح کا نوان جو الفاظ کے مہینเทی ہوتے ہیں باقی اس کے نمبر ہوتے ہیں اس کے بعد اسی طرح بلکل اسی جس کی آپ تشریح کرنے جاتا کہ چیکر کو پتہ چل جائے کہ آپ کس پیراغراف کی تشریح کرنے اس کے بعد بالکل حوالہ مطمد سبقہ انوان مصنف کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد جو خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں چار ہر پیراغراف میں چار الفاظ ہوتے ہیں ان کو آپ نے لکھنا ہوتا ہے وہ لکھنے کے بعد جو آگے تشریح ہے اس کو آپ نے کرنا ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کم از کم یہ آپ کی جو ہے ہاف پیج کی جس میں جو لفظ جو کوئی بھی آجائے شاعر کا نام آجائے سبق کا نام آجائے اس کو آپ نے مالکل کے ساتھ بول کرنا ہوتا ہے جیسے یہ سوال آپ کا مکمل ہو جائے اس کے بعد نیکس جو آپ کا سوال نمبر چار ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس ٹوٹل جو آٹھ مقصر سوال ہوتے ہیں آٹھ میں سے آپ نے اپنی مرضی سے پانچ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں ہر سوال کے دو نمبر ہوتے ہیں اور یہ والا جو آپ کا کوئسچن یہ دس نمبر کا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے میکسیمم جو ہے دس منٹ کے اندر اندر کور کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہر سوال کو آپ نے دو منٹ کے اندر کرنا ہے اور ہر سوال کے جو نمبر ہوتے ہیں وہ بھی دو ہی ہوتے ہیں اور آپ کا جو سوال نمبر چار ہے اس کو آپ نے میکسیمم دس منٹ کے اندر اندر کور کرنا ہے اس کے اپنے جوابات کیسے لکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کہ آپ مقصر جوابات لکھ رہے ہیں پھر آپ جس سوال کا جواب لکھ رہے ہیں وہ پورا سوال لکھنے کے دو نمبر کو ہوتا ہے اس میں نمبر مل جاتے ہیں اس کے بعد نیکس جو آپ نے پرستانی کے پھولوں کے خاصیت ایک سوال ہے اس نے پورا سوال نہیں لکھا جیسے اس کی ایک چھوٹی سی ہائیڈنگ دے دیئے تاکہ چیکر کو پتہ چلے دیئے کہ دوسرا سوال ہے اور اس کی یہ والا اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ نے بھی بلکل ایسی لکھنا ہے تاکہ دو نمبر اس میں آپ کو یہ مل جائیں اس کے بعد نیکس آپ کا جو کویسٹین ہے بلکل اسی طرح سوال نمبر تین اس کی ہائیڈنگ دو نمبر اس کے اسی طرح سوال نمبر جو چار ہے اس کے بھی دو نمبر اسی طرح لاس جو سوال ہوتا ہے پانچ میں یعنی کہ آٹھ میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں اس طرح اس کے بھی دو نمبر اور یہ میکسیمم آپ نے جو ہیں سوالوں کے جو جواب ہیں یہ دس منٹ کے اندر اندر آپ نے کور کرنے ہیں دو منٹ کے اندر ایک سوال جیسے آپ کا یہ والا کویسٹین مکمل ہو اس کے نیچے آپ نے لازمی ایک لائن لگانی ہے تاکہ چیکر کو پتہ چل جائے کہ آپ کا یہ والا جو کوئیسٹن ہے یہ مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد نیکس جو آپ کا سوال ہوتا ہے سوال نمبر پانچ کے نام سے ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس دو انوان دیئے ہوتے ہیں ان دو میں سے کسی ایک کے اوپر آپ نے خلاصہ لکھنا ہوتا ہے اور یہ جو خلاصے کا سوال ہے اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو میکسیمم پندرہ منٹ کے اندر اندر کور کرنا ہوتا ہے اور خلاصے کا جو نمبر ہوتے ہیں وہ صرف پانچ ہوتے ہیں اور اس کو آپ نے کم اچ کم ایک سے ڈیٹ پیج کا لکھنا ہوتا ہے پھر ہی آپ کو جو ہے اس کے پورے پانچ نمبر ملیں گے اور اس کو آپ نے جو ٹائم ہے پورا کا پورا پندرہ منٹ کے اندر اندر کور کرنا ہوتا ہے خلاصہ لکھنے کا طریقہ بھی بلکل ویسی ہے اگر اس کے اندر کوئی سی شائر کا نام آجائے کوئی ڈیٹ آجائے اس کو آپ نے بولڈ کر دینا ہوتا ہے اور یہ میکسیمم یہ دیکھنے سارا کا سارا ابھی تک یہ جو ہے سبا کا خلاصہ ہی چال رہا ہے اس کو میکسیمم کوشش کریں کہ آپ ڈیر سے ایک یا ڈیر پیج کے اندر اندر کور کر لیں زیادہ ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرور نہیں ہوتی جیسے آپ کا سوال یہ خلاصے والا مکمل ہو اس کے نیچے بھی ایسی لائن لگا دے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ یہ آپ کا کوئیسٹن مکمل ہو گیا ہے پانچ نمبر کا اور اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے اندر اندر کور کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نیکس جو آپ کا کوئیسٹن ہوتا ہے ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہوتا ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جس کو آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں جو کہ مضمون کا سوال ہوتا ہے سوال نمبر جو چھے ہوتا ہے اور مضمون کے لیے آپ نے جو میکسیمم ٹائم ہے فورٹی منٹس یعنی کہ چالیس منٹ کے اندر اندر جو مضمون ہے آپ نے وہ مکمل کرنا ہوتا ہے اب اس مضمون میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو لکھنا کیسے اس کے نظر کوٹیشن کیسے لکھنی ہے شیئر کیسے ایڈ کرنے ہے تاکہ جو چیکر ہے اس کے اوپر اچھا امپریشن پڑھے اور وہ آپ کو جو پندرہ میں سے کم از کم تیرہ سے جو چودہ نمبر ہے وہ کنفرم دے دے تو جب بھی آپ نے ایسے والا سوال کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایسے لکھنا ہے مضمون پھر جو آپ ایسے کا ٹوپک لکھ رہے ہیں اس کا نام دینا ہے اور ایسے کو ہمیشہ اپنے سٹار جو ہے ایک شیئر سے کرنا ہے اور وہ جو شیئر ہے اسی جو آپ ایسے کا نوان لکھ رہے ہیں اس سے ملتا جلتا ہے جیسے یہاں پہ وہ حب وطن لکھ رہا ہے تو جنر سے کہیں بار کیسی میرا وطن ہے ہم سفر ہے ملک کی جوز میں میرا وطن ہے ہم سر ہے فلک کی جوز میں میرا وطن ہے بہت ہی اچھا اس نے سٹار پہ ایک شیئر لکھ دیا ہے جسے چیک کر رہے ہیں اس کے پر بہت اچھا امپریشن پڑتا ہے پھر اس نے نیچے یہ سارا مضمون شروع کر دیا ہے یہ دیکھنے ایک پیج یہ ہو گیا اس کے بعد اسی مضمون کا دوسرا پیج ہے پھر مضمون کا دوسرے پیج کے اندر مزید اس نے یہ دیکھیں دو شیئر مزید ایڈ کی ہیں اس سے بھی بہت اچھا ایک تو امپریشن پڑتا ہے جو جگہ ہے وہ بہت زیادہ کور ہوئی تھی ہیں پھر نیچے پھر اس نے ایک پیرا گراف لکھا ہے اس کے بعد مزید یہ دیکھیں وہی مضمون ابھی ہے یہ تیسرا پیج چال رہا ہے پھر اس کے اندر مزید اس نے ایک اور شیئر جو ہے ایک کورٹیشن جو ہے وہ ایڈ کر دی ہے اس کے بعد پھر جیسے کوئی ڈیٹ آتی ہے اس کو اپنے مارکل کے ساتھ بولڈ کرنا ہے بلیک نائی یوز کرنے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد یہاں پر مزید دیکھیں اس نے پھر دو مزید شیئر ایڈ کی ہیں شیئر ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو جگہ زیادہ کورڑ ہوئی تھی ہے اور جو ایسے یعنی کہ مضمون ہے اس میں خوبصورتی پہل ہوتی ہے اب یہ دیکھیں مزید اس کا یہ چوتھا پیج آ رہا ہے یہ سارا ابھی تک ایسے ہی چال رہا ہے مضمون بولڈ کر دیا مارکل سے پھر ایک اور مزید شیئر ایڈ کر دیا اس میں ہیڈنگ بنانے کے ضرور نہیں ہے آپ پیراغراف کی شکل میں لکھا کریں کوٹیشن ایڈ کیا کریں حدیثیں ایڈ کیا کریں اور پھر اسی طرح پیراغراف کی شکل میں دیکھیں سارا جو ہے آپ کا جو مضمون والا سوال ابھی تک یہ سارا چال رہا ہے اس میں دیکھیں مزید اس نے مزید کچھ اور ایڈ کیوں میں شیئر ٹھیک ہے اس کے بعد مزید یہ ایک اور شیئر لکھا ہو ہے شیئر لکھنے کے بعد مزید اس نے آگے پھر اس کو ایک پیراغراف کی شکل میں لکھا شیئر لکھنے کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں نیکسٹ اسی ابھی تک دیکھ لیں چھے سے سات پیجز ہیں جس میں صرف اور صرف ابھی تک جو ہے وہ ایسے چل رہا ہے اور ہمارے بچے کیا کرتے ہیں بار بار کمپلین کر رہتے ہیں کہ سارا ایسے لکھا ہے تین پیج کا لکھا ہے پھر بھی ایسے میں پورے نمبر نہیں آتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ چھٹا سے ساتوہ پیج چل رہا ہے اور ابھی تک یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ایسے کا سوال ہی چال رہا ہے یہ دیکھیں سارا پیراغراف شکل میں اندر پوٹیشن لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد شیئر دیکھیں کتنے زیادہ ایڈ کی ہوئے ہیں جب آپ اس طرح ایسے لکھتے ہیں تو یقین کریں اس میں آپ کو انشاءاللہ جو پورے نمبر ہیں وہ گرنٹی کے ساتھ ملتے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھنے جا کے کمت کم جو سات سے آٹھ پیج ہیں یہاں پہ جا کے اس کا جو ایسے والا کوئیسٹن ہے وہ مکمل ہوگا ہے جب آپ اس طرح جا کے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو اردو کے پیپر میں پورے جو ہے سیمیٹی فائف آور سیمیٹی فائف نمبر آئیں گے تو اس کے بعد ایک لاس کوئیسٹن بھی ہوتا ہے جو یہاں پہ ایڈ نہیں ہے جس میں آپ نے ایک پیرا گرہ پڑھ کے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اس کا جو میکسیمم ٹائم ہوتا ہے اس کو آپ نے دس منٹ کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس ٹائم کے مطابق کریں گے یعنی کہ جو آپ کو کوئیسٹن نمبر سیمیل لاس والا کوئیسٹن ہوتا ہے اس کو آپ نے دس منٹ کے اندر کرنا ہوتا ہے جو ایک پیرا گرہ پڑھ کے اپنے پانچ سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں اور وہ دس نمبر کا ہی ہوتا ہے تو یہ تھا آپ کا ٹینت کلس اردو کا مکمل جو پیپر کہ آپ نے اس کو کس طرح اٹیمٹ کرنا ہے ایسے کیسے لکھنا ہے اشعار کی تشریح کیسے کرنی ہے اور جو اخلاصہ وغیرہ اس کو کیسے کرنا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو ہم اسے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ